بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسرائیل جنگ خیطے کے مزید ممالک تک لے جانا چاہتے ہیں اسرائیلی وزیراعظم نتنیہو کا امن اور جنگ بندی کا کوئی ارادہ نہیں قطر نے اپنے رد عمل میں اسماعیل خانیہ کی شہادت پر افسوس کرتے ہوئے کہا اسماعیل خانیہ کی شہادت کے بعد خیطے میں کشیدگی میں اضافہ ہوگا روس کی وزارت خاجہ نے اس بارے میں بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اسماعیل خانیہ کا سیاسی قتل ہوا حملے سے خطے میں جاریت میں اضافہ ہوگا پلسطینی مضاہمتی تنظیموں نے اسرائیل سے اسماعیل خانیہ کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان کر دیا حماس کا کہنے ہے کہ حماس کے سربراہ پر حملے کے ذمہ دران کو سزا دی جائے گی اسماعیل خانیہ کی شہادت پر پلسطینی عوام، عرب عوام، امت مسلمہ اور دنیا بھر کے انصاف پسند عوام سے ظہار تازیت کرتے ہیں حماس رہنما موسیٰ ابو مرزق نے کہا کہ اسماعیل خانیہ کا قتل ایک بدلانہ فیل ہے جس کی سزا دی جائے گی اسماعیل خانیہ کے قتل سے اسرائیل کو اس کے مقاصد حاصل نہیں ہوں گے انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیلی حکومت خانیہ کے قتل اور ایرانی خود مختاری پر حملے کے گناہ پر پچھتائے گی اسماعیل خانیہ کا قتل امریکی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا اسرائیلی حکومت کے میڈیا آفس نے اسماعیل خانیہ کی مطلوب افراد کی فہرے سے تصویر ہٹا دی اسرائیلی حکومت کے میڈیا آفس نے حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل خانیہ کی اس تصویر کو حضب کر دیا جس کے ساتھ کیفرے کردار تک پہنچانے کے الفاظ درد تھے اس کا مطلب تھا کہ اسرائیل اسماعیل خانیہ کو ہر صورت میں قتل کرنا چاہتا تھا سو اس نے ایران میں حماس کے قائد کو قتل کر کے ان سے چھٹکارہ حاصل کر لیا بھوت کو اسرائیلی حکومت کے میڈیا آفس نے حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل خانیہ کے قتل کی ذمہ داری قبول کی اس نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر وہ ختم کر دیا گیا کہ جملے کے ساتھ تصویر پوسٹ کی اپنی سالمیت اور وقار کا دفاع کریں گے حملے کا حساب دینا پڑے گا ایرانی صدر نے خبردار کر دیا ایران کے نو منتخف صدر مصود پزکشان کا کہنا ہے کہ دہشتگرد قابضین کو اس بزدلانہ عمل پر پچھتانے پر مجبور کر دے گا عالمی سالمیت اور وقار کا دفاع کریں گے بزدلانہ حملے کا حساب دینا ہوگا عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ آج ایران اپنے دکھوں اور خوشوں میں شریک مضاحمت کی راہ کے مستقل اور قابل فخر ساتھ تھی مضاحمت کے بہادر رہنما اسماعیل حانیہ کی موت کا نوحہ کر رہا ہے کل میں نے اسماعیل حانیہ کے فاتحانہ ہاتھوں کو بلند کیا اور آج میں اسے اپنے کندوں پر رکھ کر دفنا ہوں گا کیا رہے کہ حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل حانیہ تہران میں ہونے والے قاتلانہ حملے میں شہید ہو گئے اسماعیل حانیہ ایرانی صدر کی تقریب حلب برداری میں شرکت کے لیے تہران میں موجود کسی نے حملہ کیا تو اسرائیل کی مدد کو امریکہ آئے گا وزیر دفاع نے خبردار کر دیا امریکی وزیر دفاع آئیڈ آسٹن نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اسرائیل پر حملہ کیا گیا تو امریکہ اپنے دوست ملک کے دفاع میں سامنے آئے گا عالمی خبردار ادارے کی رپورٹ کے مطابق ان خیالات کا اثار امریکی وزیر دفاع آئیڈ آسٹن نے فلپائن میں کیا جب ان سے زہافیوں نے ایران میں اسرائیل کے مبینہ حملے میں حماس کے سربراہ اسماعیل حانیہ کی شہادت سے متعلق سوال کیا تھا امریکی وزیر دفاع نے اسماعیل حانیہ کی شہادت پر براہ راست کسی تفسرے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس اس معاملے پر پراہم کرنے کے لیے کوئی اضافی معلومات نہیں ہیں جبکہ امریکی وزیر دفاع آئیڈ آسٹن سے پوچھا گیا کہ امریکہ مشرق وستہ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی میں اسرائیل کی حمایت کیسے کر سکتا ہے تو ان کا کہنا تھا کہ اس کشیدگی کے باوجود میں نہیں سمجھتا کہ جنگ ناگزیر ہے میرے خیال میں سفارتکاری کے لیے ہمیشہ گنجائش اور مواقع موجود ہیں اسماعیل حانیہ پر حملے میں امریکہ ملوث نہیں امریکی وزیر خارجہ کی وضاحت امریکہ کے وزیر خارجہ انتھنی بلنکن کا کہنا تھا کہ تہران میں ہماس سربراہ اسماعیل حانیہ پر حملے میں امریکہ ملوث نہیں ہے سنگاپور کے دو روزہ سرکاری دورے کے دوران غیر ملکی میڈیا کو دیئے گے انٹرویو میں انتھنی بلنکن کا کہنا تھا کہ نو ماہ سے جاری جنگ خاتمے کا واحد حل جنگ بندی معاہدہ ہے اور امریکہ اس کے لیے کوششیں جاری رکھے گا انتھنی بلنکن کا کہنا تھا کہ غزہ کے لوگوں کی مشکلات کو کم کرنا اور مغویوں کی رہائی کی کوششیں کرنا بہت اہم ہے امریکی سیکٹری آف سٹیٹ کا کہنا تھا کہ مشرق وستہ میں کشیدگی کم کرنے کا بہترین طریقہ جنگ بندی معاہدہ ہے ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کی کوشش ہے کہ غزہ جنگ کو دیگر علاقوں تک پھیلنے سے روکا جائے کیا رہے کہ ایران کے در الحکومت تہران میں اسرائیلی حملے میں حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل خانیاں شہید ہو گئے اسرائیلی حملے میں اسماعیل خانیاں شہید طالبان کا ردعمل بھی سامنے آ گیا ترجمان طالبان زبیولہ مجاہد کا کہنا ہے کہ سہونی حملے میں اسماعیل خانے کی شہادت امت اسلامیہ اور جہادی کاروان کا عظیم نقصان ہے شہادت ایک مسلمان اور جہاد کا سب سے بڑا کارنامہ ہے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں امراض اسلامیہ افغانستان کے ترجمان زبیولہ مجاہد نے خبردار کیا ہے کہ سہونی حکومت کے انسانیت سوز جرائم بلا شباہ خیطے کو عدم استحکام کا شکار کر دیں گے اور کسی بھی ناخوشگوار نتائج کی ذمہ داری سہونی غاصب اور ان کے حامیوں پر آئید ہوگی زبیولہ مجاہد کا کہنا تھا کہ ہم اول دن سے فلسطین کی مقدس سرزمین میں اسلامی مضاہمتی تحریک حماس کا دفاع اور غاصب سہونی حکومت کی طرف سے فلسطینی کی نسل کشی کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے آئے ہیں ایران پر اسماعیل حانیہ کا بدلہ لینا کرز ہوگا آیت اللہ خامنائی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی اور نومنتقیب صدر مسود پزکشان نے حماس کے سربراہ اسماعیل حانیہ کی مبینہ اسرائیلی حملے میں شہادت پر سخت رد مل دیا عالمی خبرصہ ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اسیل کو سخت سے سخت زہ دینے کے لیے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسماعیل حانیہ کی موت کا بدلہ لینا ایران پر فرض ہو گیا ہے آیت اللہ خامنائی کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل نے خود سخت سزا کی بنیاد فراہم کی ہے شہید اسماعیل حانیہ کا سارا خاندان فلسطین پر قربان ایران کے در الحکومت تہران میں ایک آہ حملے میں شہید ہونے والے فلسطینی مضاہمتی تنظیم حماس کے سربراہ اسماعیل حانیہ کے پورے خاندان نے فلسطینی قاز کے لیے قربانی دی ہے عید الفضر کے موقع پر ایک حملے میں اسماعیل حانیہ کے تین بیٹوں اور پوتے سمید ان کے خاندان کے دس افراد شہید ہو گئے تھے غزہ میں اسماعیل حانیہ کے گھر پر کیے جانے والے حملے میں ان کی ایک بہن بھی شہید ہوئی تھی تفصیلات کے مطابق الجزیرہ کو انٹرویو میں اسماعیل حانیہ نے بتایا تھا کہ اسرائیلی فوج کے حملے میں ان کے بیٹے اور ان کے پوتے شہید ہوئے ایک اسرائیلی اخبار نے اسماعیل حانیہ کے خاندان کے چودہ افراد کی شہادت کا دعویٰ کیا تھا اسماعیل حانیہ کا شمار انتہائی اہم رہنماں میں ہوتا تھا اسماعیل حانیہ کی شہادت جماعت اسلامی کا راولپنڈی میں غزہ مارچ کا اعلان اماس کے رہنماں اسماعیل حانیہ کی شہادت پر امیر جماعت اسلامی پاکستان نے دھرنے کے مقام اور راولپنڈی میں غزہ مارچ کا اعلان کر دیا ترجمان جماعت اسلامی اسلام آباد آمر بلوچ کے مطابق غزہ مارچ لیاقت روڈ راولپنڈی پر ہوگا غزہ مارچ کے اقتتام پر اسماعیل حانیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی غزہ مارچ اور غائبانہ نماز جنازہ بعد از نماز مغرب ہوگا استقامتی محاذ کے عظیم مجاہد اسماعیل حانیہ کی شہادت پر ایران میں تین روزہ عام سو کا اعلان ہماس کے حردل عزیز رہنما اور استقامتی محاذ کے مجاہد اسماعیل حانیہ کو قدس کی غاسب اور جابر سہونی حکومت نے اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے آدھی رات کو ایک مزدلانہ کاروائی کرتے ہوئے تہران میں شہید کر دیا ایران کی حکومت نے اسماعیل حانیہ کی شہادت پر پورے ملک میں بدھ جمعیرات اور جمعہ کے روز عام سو کا اعلان کیا ہے اسماعیل حانیہ کی تشی جنازہ جمعیرات کو تہران میں ہوگی سات اکتوبر سے اب تک اسماعیل حانیہ کے خاندان کے درجنوں افراد کو شہید کیا جا جا جکا ہے مشرق وستہ میں کشید کی کے باعث عالمی منڈی میں کم ہوتی ہوئی خامتیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ ہونے لگا بیرینڈ خامتیل ڈیڑھ فیصد اضافے سے اسی ڈالر فی بیرل کی سطح پر پہنچ گیا جبکہ ٹریڈنگ کے دوران ڈبلیو ٹی آئی خامتیل چھہتر ڈالر فی بیرل میں فروغت ہو رہا ہے یاد رہے کہ حماس کے سربراہ اسماعیل حانیہ کی شہادت کی اطلاعات کے بعد غزہ اور مغربی کنارے میں شدید جھڑپوں کے اطلاعات ہیں واضح رہے کے ساتھ اکتوبر سے جاری اسرائیلی بربریت کے نتیجے میں شہید پلسطینیوں کی تعداد 49,400 ہوچ کی ہے پاکستان اور ترکی اسرائیل کے خلاف بھرپور کاروائی کا اعلان کرے سراج الحق کا مطالبہ جماعت اسلامی کے سابق امیر سراج الحق نے اسماعیل حانیہ سے چند ماہ قبل ہونے والی ملاقات کا احوال بتاتے ہوئے کہا ہے کہ اسماعیل حانیہ نے مجھے بتایا کہ ایک شہید ہوگا تو دوسرا تیار ہوگا سراج الحق نے کہا کہ اسماعیل حانیہ پر حملے کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے اسماعیل حانیہ سے ایک زشتہ مہینوں سے مہینوں میں ملاقات ہوئی انہوں نے بتایا کہ ہم پر ایسا حملہ ہو سکتا ہے اسماعیل حانیہ کا خون رائے گا نہیں جائے گا ایرانی وزیر خارجہ ایرانی وزارت خارجہ نے تہران میں حماس کے سربراہ اور فلسطین کے سابق وزیریاز اسماعیل حانیہ کی شہادت پر عدیمل دیتے ہوئے کہاں ہے کہ اسماعیل حانیہ کا خون کبھی رائے گا نہیں جائے گا تہران میں حماس کے رہنما کے قتل کے بعد ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے بتایا کہ تہران میں اسماعیل ہانے کی شہادت تہران فلسطین اور مضاحمت کے درمیان گہرے اور اٹوٹ بندن کو مضبوط کرے گی انتخابی نتاج پر تنقید ونزویلا کا ساتھ ممالک کے سفارتی عملے کو ملک چھوڑنے کا حکم ونزویلا حکومت نے صدارتی انتخابات کے بارے میں جاری کردہ بیانات کی وجہ سے ساتھ لاتینی ممالک کے سفارتی عملے کو ملک سے فوری اخراج کا حکم دے دیا وقار یونس نے چیئرمن پی سی بی کے مشیر کی ذمہ داریاں سنبھالنی ذرائقہ مطابق چیئرمن پی سی بی محسن نکوی نے کرکٹ معاملات وقار یونس کو سونپ دیئے جس کے بعد سابق اپتان نے پہلے اسائنمنٹ کے طور پر بنگلہ دیش کے خلاف سیریز کے معاملات دیکھنا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ وقار یونس ٹیسٹ سیریز کے لیے سیلیکٹرز اور کوچز کے ساتھ ملاقات دیکھ رہے ہیں وقار یونس بطور ایڈوائزر کرکٹ افیرز تمام کرکٹ امور کے ذمہ دار ہیں ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حرکے بان موسیقی موسیقی